نمسکار سواگت آپ سبی کا ڈیڑھ سو گاؤں ڈیڑھ سو خبر میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ آئے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے بگھا کے دو پرخن کے بوروال نرول پنچائت میں دوہزار اٹھارہ کا سواگت گرامینوں نے رنگہ رنگ کارکرم کے ساتھ کیا گاؤں والوں نے ایک شام شہیدوں کے نام سے کارکرم کا آغاز کر ایک دوسرے کو گیت سنگیت سے بتھائی بگھا ایک پرخن کے دین دیال نگر اور رام دھام گاؤں میں گندک ندی کے نئے سال پر لوگ جوا کھل کے دیکھے گا موتیہاری میں نئے سال کے موقع پر صبح سے ہی پرسرد نرسیمہ بابا مندر میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور بھگوان کی پوجہ آرچنا کر رہے ہیں بھکت بھگوان سے نیا سال منگر میں ہونے کی منت مانگ رہے ہیں نئے سال پر مزفرپور کے مندروں میں شدھالوں کا سیلاب نظر آ رہا ہے کڑا کی بھی سردی جدیش لوگ آس حد دیئے امر رہے ہیں ماں بگلا مخی مندر میں اہل سبح سے ہی شدھالوں کی اپار بھیڑ نظر آ رہی ہے کٹیہار میں نئے سال کے سواگت کے لیے لوگ سبح سے ہی مندروں میں پہنچ کر ماتا سر منگلہ اور کالی کی آرادنہ کرتے دیکھے گئے اور اپنے اور اپنے پریجنوں کے منگل کامنا کے لیے کامنا نوارش کے موقع پر مدھوانی کے پرسدھ کالی مندر میں صبح سے ہی پوجہ آرچنا کے لیے بھکتوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملی مندر پریسر میں صبح سے ہی بھجن کیلتن کے ساتھ لوگوں نے نئے سال کی شوہت گوپال گنج میں بھی نئے سال کی دھون دکھی کڑا کی کی ٹھنڈ کے بعد بھی لوگوں نے جشن منایا مندر میں بھی لوگوں کی بھاری بھیڑوں بھی سمستیپور میں نئے سال کے جشن کے دوران جنگ کر ہنگامہ ہوا اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی درشک بھوچپوری کلاکار خیساری لال یادو کے نہیں پہنچنے سے ناراض تھے دراصل کارکرم شروع ہونے کے دو گھنٹے بعد آئیو جکو نے خیساری لال اور انہے کلاکاروں کے نہیں پہنچنے کی جانکاری دی جس کے بعد لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا سال کے پہلے دن لوگ اپنے پریجنوں کی سکھ سمبرندھی کے لیے دیو گھر کے بابا مندر میں پہنچ رہے ہیں شدھالوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تین کلومیٹر تک لمبی لمبی کتارین لگی ہوئی نئے سال کے موقع پر رامگڑ کے پتراتو ڈیم پر سیلانیوں کی بھیڑ دیکھی جاری ہے یہاں پر ڈی جے کی بھی برستہ رکھی گئی لوگ اپنے پریبار کے ساتھ پہنچے اور ناچ گا کر ٹھمکے لگائے چطرہ کے اٹھکھوری موجود ماں بھدرکابی مندر میں بھی نئے سال کے موقع پر شدھالوں اپنی منگل کامنا اور دیش کی سکھ سمردھی کی کامنا کو لے کر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں دھنباد میں بھی نئے سال کے جشن کی دھون دیکھنے کو ملی سندری کے سائی مندر میں بھی شدھالوں پوجہ ارچنا کے لیے پہنچے اور دیش میں سکھ شانتی کی دعا بھانتے ہیں خوٹی میں بھی سال کے پہلے دن کی شروعات لوگ ماں کا آشروعات لے کر کر رہے ہیں تمار کے دیوڑی مندر میں پوجہ کرنے کے لیے شدھالوں کا حجوم عمر پڑھا پاکڑ میں سال دوہزار اٹھار کا ویلکم کر دوہزار سترہ کو لوگوں نے ویدائی دی اس موقع پر لوگوں نے ایک دوسرے کشد کامناہ دی زلاپرشاسن اور پولیس پرشاسن نے بھی نئے سال میں نیا سن کلب لیا سیتا مڑھی میں نئے سال کے موقع پر پرسد جان کی مندر میں بھاری سنکھا میں بھگت پہنچ رہے ہیں اور ماتا سیتا اور بھگوان رام کی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں سیوان کے شکل ٹولی ستھت ہنمان مندر میں بھگتوں کی بھیر دیکھی گئی لوگ بجرنگ بلی کی پوجہ ارچنا کر رہے ہیں اور اپنے پریوار کی خوشحالی کی کامنا کر رہے ہیں بھگت زلے کے چادن پرکھنڈ میں ودیہ پیٹ ودیالے کا چھٹا وارشی کے اتصاب منائے گئے اس موقع پر بچوں نے سانسکردی کارکٹرم پیش کیے جس کا لوگوں نے خوب لکھ اٹھایا بھگت زلے کے چادن پرکھنڈ میں گرامینوں کی سوشنہ پر پولیس نے کالا بازالی کی لے لے جائے رہے 405 بورے اناج کو ضفت کر لیا ہے ایس ڈیو نے کہا کہ جانچ کے بعد آروپیو پر کار روائی کی جائے گی بانکہ کے ڈومکھار میں پردان منتری گرام سڑک یوچنا کے تہت سانسر جے پتاش نے سڑکوں کا شلانیاست کیا سڑک کا شلانیاست ہونے پر گرامینوں نے خوشی ظاہر کی ہے گرامینوں نے کہا ہے کہ ان کے گاؤں میں پکی سڑک نہیں تھی بختیار پور پرکھنڈ میں فٹبال میچ کا آئیو جن کیا گیا جس میں مقامہ اور آرہ کے بیچ کھیلے گئے مقابلے میں آرہ کے ٹیم نے جیت درج کیا بختیار پور پرکھنڈ میں پور سانسر ایجاز علی نے غریبوں کے بیچ کمبل کا وطرن کیا کمبل ملنے پر غریبوں نے خوشی ظاہر کی بار کے مقامہ بختیار پور پرکھنڈ کے بیبھنے علاقوں میں پردھان منتری نریندر بھائی موگی کے من کی باگ کاریچن کے تحت لوگوں نے ان کی بات سنی اور ان کے بتائے گئے باتوں کو جن جن تک پہنچانے کا پیس کر دیا بیلشی کے پرکھنڈ کے گرامین علاقوں میں بہنے والی باری ندی پر دھیرے دھیرے لوگ اتکرون کرتے جا رہے ہیں بیلشی پرکھنڈ کے مرتجاپور گاؤں میں کئی سال پہلے بنے بھون پنچائت میں آج تک ایک بھی بیٹھک نہیں ہوئی ہے جس سے کرون کی بھوپے کی لاغت سے بنا بھون کبار میں تبدیل ہونے لکھا ہے بیلشی پرکھنڈ میں پی سی سی سڑک کا حال بے حال ہے علم یہ ہے کہ یہاں واہن چلنا تو دور پیدل چلنا بھی مشکل ہے جر جر سڑک کے چلتے کئی بار ہاتھ سے بھی ہوتیتے ہیں باوجود اس کے سڑک کی مرمت نہیں کرائی جائے بار پرکھن سے بیلشی کو جوڑنے والی سڑک کا حال بے حال ہے جس سے آوہ گون میں کافی پریشانیوں ہوتی ہے گرامینوں نے جل سے جل سڑک نرمان کرانے کی مانگ کی بیلشی پرکھنڈ کے بھاوانی پر پنچائت میں ساتھ نشہ یوجنا کے تحت بننے والے شوچالے نرمان کا بیڈیو روز فالو اپ کر رہے ہیں بیڈیو نے جل سے جل نرمان کارے پورا کرانے کا اندردیش دیا ہے بیلشی پرکھنڈ میں بھیجے پی کارکرتاؤں نے ایک بیٹھا کی جس میں کارکارنی کے وستار پر چرچہ کی گئی بیٹھا کی ادھیکشتہ گھنشام رائے نے کیا کیوٹی پرکھنڈ کے چھتون پنچائت کے دھنوشی گاؤں کے سیارام چوپال کی پڑے میں سندگد موت ہو گئے سیارام راج مستری کا کام کرتا تھا اور اجنوں اس کی ہتیا کی آشنگ کا جتا ہے بینیپور پرکھن پر آشدو کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں بارہ پستاؤں پر موہر لگائی گئی بیٹھک میں مکھے پارشد سوریند کمار جھانے کہا ہے کہ سبھی سمسیاؤں کا جل سیزل سما تھان کیا جائے بینیپور پرکھن میں آئیو جت دو دیوسیہ کھیل پردیو کیتا میں کبڑڈی میچ کا آئیو جن ہوا جس میں پنجاب اور آجستان کی بیچ مقابلہ کھیلات کرتپور پرکھن میں پانچ مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی چار ہزار سے زیادہ بار پیڑ پریواروں کے کھاتے میں پیسہ نہیں آگیا ہے اسے لے کر پرکھن پرمک نے سی او بیڈیو اور مکھیا کے ساتھ بیٹھک کی اور اس کے سمادھان کا مردیش دیا سی او امرید گمار سنگھ نے بتایا کہ پرکھن کے لگ بھک تئیس ہزار بار پیڑتوں کا چیک بینک میں دے دیا گیا ہے لیکن بینک کلاپر واہی کے قارنہ بھی تک پیڑتوں کے کھاتے میں پیسہ نہیں پہنچ پایا کرتپور پرکھن کے رسیاری گاؤں میں چوپال کا آئیو جن ہوا جس میں کسانوں کو بہتر فصل وغانے کا طریقہ بتایا گیا چوپال میں کسانوں نے مٹی جانچ کیندر کھوننے کا بھی انروح کیا سنگھ وڑا پرکھن میں بجڑنگ دل کے کارکرتاؤں نے سوچتہ ابھیان چلایا اور سڑکوں گلیوں کی سفائی کی کارکرتاؤں نے گرامینوں کو سوچتہ ابھیان کو لے کر جاگروپ دکھنیا بکرم تھانے کے اندرا چوکی گاؤں کے پاس سڑک درگھٹنا میں ایک پرک چالک خائل ہو گیا چالک کو علاج کے لیے پی ایٹ سی مبھرتی کیا گیا ہے جہاں کمبھیر حالت دیکھتے ہوئے اسے پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا گیا پالی گنج پرکھن میں ویدائی سمہاروں کا آئیو جن کیا گیا جس میں ہیڈ کلرک چندر شیخل سنگھ کو ویدائی رہی ہوئی دولین بازار تھانا کے علی پور بھرت پورا بدہار سے ایک مہلا کا شب برامد ہوا ہے شب تیب شناک نہیں ہو پائی پلال پولیس نے شب کو پوسٹ موٹر گلے بھیج دیا پالی گنج پرکھن کے تورنی گاؤں میں شہید حردیو سنگھ کی ایک سو تیرمی جینتی منائی گئے اس موقع بر شہید لوگوں نے انہیں بھاو بھینی شتھانگی بھاگل پورگے شاہکنڈ پرکھن کے دریہ پور گاؤں میں ریشم بھنکر خادی گرام ادیوک سنگھ کے سچیو علی منسائی نے غریب مہلا اور پروشوں کو چادر کا بھرن کیا بھاگل پورگے نوگچیا میں آٹو اور بس کی ٹکر ہو گئے جس میں آٹو سوار دو لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو اصفتال میں وقت کیا گیا سلطان گنج میں جیڈیو کارکرتاؤں کا ایک سمیرن آیوجت کیا گیا جس میں شراب بندی اور دہش بندی کو لے کر چرچہ کی گئی اور اس عبیان کو سفل بنانے پر چرچہ ہو گئی بھاگل پورگے نارائن پور میں پرکھنڈ میکاس ادھیکاری ستیندر کمار سنگھ کی ادھیکشتہ میں گرامینوں نے بال ویباہ اور دہش پتھا کو لے کر اور دیاترا نکالی پرانکور پرکھنڈ میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا آیوجن کیا گیا جس کا اوڈھاٹن ایمیل سی اشروب اگروال نے کیا ٹورنمنٹ میں کئی راجن دیتی میں سلیڈی کرسیلا پرکھنڈ کے ایودھیا گنج بازار میں شکتی درگا پیٹ مندر میں مورتی ستھاپنا گولے کا رنہ رنگ کارکرم کا آیوجن کیا گیا سب سب مہارتی اور پرساد کا بھی وطرن ہوا کورہ پرکھنڈ میں راشنکار بنوانے کے لئے آر ٹی پی ایس کاؤنٹر پر کھڑی ایک ماہلا بے ہوش ہو گئی جس کے بعد آنین پانونوں سے اسپتال میں بھرتی کیا گیا بغہ کے ٹھک رہا پرکھنڈ میں ساتھ نشے یوجنہ کے تہد نل جل اور سڑک نرمار کا ایس ڈی ایم گھنشام مینا نے شلانیاز کیا گاؤں میں ہر گھر نل کا جل اور سڑک نرمار ہونے پر گرامیوں نے خوشی ظاہر کیا بغہ کے گنڈک پار دیارہ کے ٹھک رہا پرکھنڈ کے پی ڈی ایس ڈکانوں کی ایس ڈی ایم گھنشام مینا نے جانچ کی اور دیلر کو کراسن وطران میں کمی کو لے کا پھٹکار لگائے بغہ دو پرکھنڈ کے نرائی پور سے لے کر پٹکھولی گاؤں تک سڑک پر اوور لوڈ گنے لدے واہنوں سے جم جام کی سمسیہ بنی رہے ہوئی ہے جس سے گرامیوں کو کافی پریشانی ہوگی بغہ دو پرکھنڈ کے لوکریہ میں پولیس نے شراب کے نشے میں دوچتر شرابیوں کو بھی افتار کر جیل بھیج دیا ہے پولیس نے بتایا کہ اسے سوچنا ملی تھی رونی سہت پرکھنڈ کے بھادہ ڈی ہی گاؤں میں سیکڑوں پریوار جل جمال کی سمسیہ سے جوچ رہے ہیں گامیڑوں کا کہنا ہے کہ پریشانی کی اور سے جل نکاسی کی کوئی بھی ٹھوز پہل نہیں کی جارہی جمرا پرکھنڈ کے مراد پور پنچائت میں ڈیلروں کی منمانی سے اُبھوکتہ پریشان ہے اُبھوکتہوں کا کہنا ہے کہ ڈیلر انہیں ہمیشہ کم راشن تولتا ہے پرسونی پرکھنڈ کے کئی پنچائتوں میں ڈیزل اندان کی راشن نہیں مل رہی ہے جس کے کارن کسان ناراض بیل سنڈ پرکھنڈ کے انچل کاریالے میں کرمشاریوں کی منمانی سے لوگ پریشان ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ سمیہ پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے حاجی پرگنگر تھانے میں تھنڈ لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی لوگوں نے شخص کو بچانے کے علاو کی وزتہ کی لیکن وہ بھی کام نہیں ہوتا مدیپورہ میں بھی زی ویڈیا کی مہم شراب چھوڑو دوسرے ناتا جوڑو سے لوگ جڑ رہے ہیں اس دوران لوگوں نے سنکل پیا کہ شراب نہیں پیئے امدباد پرکھنڈ کے چھوٹا رگنات پرگاؤں کھانا برانے کے دوران ایک سلنڈر میں آگ لگے بارسوئی پرکھنڈ میں آگ لگے کینڈر کبھی سمیں پر نہیں کھلتا ہے بچوں نے بتائی کہ کینڈر ہمیشہ گیارہ بجے کے بعد ہی کھلتا ہے حسن گنج پرکھنڈ میں شاچال نرمان کارے کو گتی دینے کے لیے سوچتہ ادھکاری کے ادھکشتہ میں بیٹھا کھوئی کوڑھا پرکھنڈ میں وانتری ونوت کمار سنگھ اور ڈی ایم مٹھلیش مشن نے سنکروپ سکرشی یانتری کرن اور اتفادن میلے کا ادھکار کیا پھلکہ پرکھنڈ میں زلہ پورتی ادھکاری کے نیترت میں تین سو دسیہ ٹیم نے رائز مل کا اوچھت نریقشن کیا آزم نگر پرکھنڈ کے بلیہ بیلون میں پولیس نے ایک باہن سے پینتیس بوتل ودی شراب برامت کی پولیس رس ماملے میں دو کاروباریوں کو گرفتار کیا پرانکور پرکھنڈ میں ویڈیو مکیش کمار نے کرنیوں کے ساتھ بیٹھا کی بیٹھا کی بیٹھا کی شوچال نرمان ٹینشن سمیت کئی ویڈیو جوڈناوں کے نردیش دیئے موکی منتری گرامین گلی نالی پکی کرنے نشے یوڈنا کے تحر سہر سازلے کے سون برساراج پرکھن کے دیہت پنچائت میں سڑک کا بیدھائیت رتنیش سادہ نے اوڑکھاٹن کیا لویا سوچتابیان کے تحر سہر سازلے کے سنکوا پرکھن کے مبارک پور پنچائت کھلے سے شوٹ مک پنچائت گھوشت کیا گیا سمری بختیار پور انوانڈل میں کرکٹ ٹورنمنٹ کا آئیو جن ہوا ٹورنمنٹ کے پہلے مقابلے میں پیپرا لطیفہ کی ٹیم نے قسمی ہی ٹیم کو ہرا دیا سہر سا کے سوربازار پرکھن کھشت کے اندولی گاؤں میں کھیج جوپنے کے دوران ٹریکٹر سے گر کر ایک شخص گمیر اس سے انہائل ہو گیا سہر سازلے کے ستر کٹیا پنچائت مکم منتری ساتھ نشیہ سمیت انیا ماغوں کو لے کر وارڈ سدسیہ کا انچن تیسے دن بھی جاری رہا وارڈ سدسیوں کی مانگ کو جائز حیراتے ہوئے بیجے پی نیتا نے کہا ہے کہ یہ مانگ جن ہت میں نہیں بلکہ سرکار کے سنکلپوں زمین پر اتارنے کی دشاہ میں ساتھ کا کوشش ہے سی پی آئی مالک آرکراتوں نے سہر سا سپول ریل لائن پر اب تک پریم نہیں چلانے اور پنچ گچھیا ریلوے سٹیشن پر خوٹ اوور وش کا نرمان نہیں کیے جانے سمیت انہی ماغوں کو لکر ریل پرشاہ سنکا پتلہ ہوگا مونگیر کے حویلی کھڑکپور میں پولیس نے گھپ سوشنہ کے آدھار پر چھاپ امار کا 22 بیٹر دیسی بہوا شراب برامت مونگیر کے جمالپور میں نئے سال کے موقع پر ڈائیبیٹیز کو لے کر وشش سیمینار اور شویر کا آئیو جن کیا گیا مونگیر کے حویلی کھڑکپور نگا پنچائت میں انوانڈل ادھکاری نے بڑھتی تھنڈ کو دیکھتے ہو سبھی جگہوں پر علاو جلانے کا آدھیج دیا تھا لیکن پالن نہیں ہونا بغہ پرخن کے بسوریہ پنچائت کے پوروی لگنا ہاں گاؤں میں ایک مہیلہ کی تھنڈ لگنے سے موت ہو گئی بغہ ایک پرخن کے پرانی بازار میں پتنین اپنے پتی کی جم کر پٹائی کر دی بتایا جا رہے گے دونوں سے بیچ کسی بات کو لے کر بیباد ہو گیا بغہ دو پرخن کے جیت پور بنجلیہ گاؤں سے پولیس نے بھاری ماتر میں دیسی شراب رامت کرد اسے نشٹ کیا ہے پولیس نے اس واملے تین کاروباریوں کو گرفتار ہی تھی بغہ کے مدوانی پرخن کے دھنہا میں پولیس نے دو فرار وارنٹیوں کو گرفتار کیا ہے بغہ ایک پرخن کے پتی لار اور سلحہ بری اروا گاؤں سے چائنیت چوالیس مہادلد الستنکیب اور غریب بھومی ان لوگوں کے بیچ رین بسیرہ یوجنہ کے تحت ایس پی ایم نے تین تین ڈس میں زمین کا پرچابت رکھ کیا بغہ کے مدوانی پرخن کے دھنہا تھانے کا ایس پی ارون گفتا نے اوچھت نرکشن کیا اس موقع پر ایس پی نے تھانہ پرماری کو لمبے تعملوں کے جلد بغہ کے پرخن کے کتکی ناکہ پوچ سے پولیس نے دو وارنٹیوں گرفتار کیا ہے بغہ ایک پرخن کے پاراس نگر میں ٹرک نے بائی کو ٹکر مار دی جس سے بائی بھی سوائی جوا گمھی روپ سے گھائل ہو گیا ترہیہ میں چل رہے ٹی ٹوینڈی کو ریکٹ ٹورنمنٹ میں ویجیتا اور ویجیتا ٹیم کو پرسکار دیا گیا جلالپور میں بجرنگ دل کے کاریترطان ایک پرخن کے پاریجنوں کے ساتھ بھی بسلوک کو لے کر پاک پردھان منٹری کا پھتلا دہن کیا مخی منٹری کے آگمن کو لے کر ایک ماہ پرخن میں صفایہ بھیان کا کام تیزیز جل رہا ہے اوپا بازار برسالانہ ارس کے موقع پر میلے کا آیوجن کیا گیا جہاں کھولے آم لوٹری کے نام پر جوئے کا فیر خیل آگے ہیں بنیہ پور پرخن کے کولوہ میں فٹبال پرتیویتہ کا آیوجن کیا گیا جس کا لوگوں نے خوب لطف اٹھایا گوپال پور نگر پنچائیت میں ایک جنرل سٹور کی دکان سے اگیا چونوں نے پچاس ہزار روپے کا سامان چولی کر لیا گوپال پور پرخن میں پنچائیت سمیتی کا گھن کیا گیا سمیتی کے گھن کے بعد ڈیمہا مدیعہ بیدیالے کے ترانہ دھیاپک کی منمرضی کو لے کر سترسیوں نے ناراضگی دکھایا نوگچیا میں دشی کے حالت میں ایک بائیک سوار نے سائیکل کو اور ٹکر مار دی جس سے بائیک سوار بری طرح سے دھائے گئے گرامین نے بائیک سوار یوک کا پکڑ کا اس کی جم کا پیٹائے بھی کر دی اور آروپی وہ پولیس کے حوالے کر دیا بھاگلپورگی سلطان گنج کے برکشہ روپن کارکم کا آیوجن کیا گیا اس موقع پر کافی لوگ سے کرتا ہوئے ساسموسہ لوٹکان ماملے میں دوسرے دن بھی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں اپرادینوں ٹینک میں لگے سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر کو توڑ دیا میر گنج بس ٹین کے پاس پوڑے کا امبار لگا ہوا ہے جس سے آوارہ پشو کا جمعورہ ہمیشہ لگا رہتا ہے ہتھوہ زلے کے تھاوے سیوان ریلویس ٹیشن پر یاتری سویدھاؤں کی بھاری کمی ہے یہاں یاتری شیڈ کا بھی انتظام نہیں کیا گیا دگوارہ سٹیشن کے پاس ریل پل کی نیچے گیوک کا شب ملنے سے سنسلی پھیل گئے سوشنا ملنے پر پولیس نے شب کو قبضے میں لیا نوادہ میں بھی زی میڈیا کی مہم شراب چھوڑو دودھ سے ناتا جوڑو کے ساتھ لوگ جڑے نوادہ کے پرجاتن چوک پر بجنگ دل کی طرف سے دودھ کا بطرن کیا گیا بانکہ زرے کے کٹویا پرکن کے بہگا گاؤں میں شوچ کرنے گئی مہرہ سے گاؤں کے یوگ نے چھر چھڑ پیڑک نے بتائی کہ وہ شوچ کرنے کے لئے گھر سے باہر گئی تھی تب ہی یوگ نے اس سے چھر چھڑ کی اور جب اس نے شور مچائے تو یوگ پرام ہو گیا اور فیلال ایک چھوڑے سے بریک اپ وقت ہوئے بریک کے بعد دوڑ کر آتے ہیں اور خبروں کے ساتھ موسیقی موسیقی رنکہ میں جنٹس آف گروپ کی بیٹھک آیو جیت کی گئے جس میں سنگٹھن کا پونرگٹھن کیا گیا میرال میں دوھری نیوجن نیتی کے خلاف منگلوار کو جب سدسیہ پتلیدھی نے بیٹھک بلائی رنکہ کے دونہ داد میں ریادف سنگٹھن کی بیٹھک ہوئی جس میں عرون کمار کا دھیاکش انیل یادف اپا دھیاکش اور مکیش کمار بھستر چپ رنا گیا رنکہ میں پولیس نے چیکنگ ابھیان چلایا اور کئی بہانوں کی کاغذات کی جان پھرمنات پور کی رینجر میں جنگلوں میں چھاپی ماری کر کے دو درجن سے زیادہ لوگوں کو ہرے بھرے جنگلوں کو کاٹتے ہوئے پکڑا نگر اوٹاری میں ایس پی کے نردیش پر پولیس نے یاطیاد جاگروتہ ابھیان چلایا اس دوران دو پہیاں واہن چالک کو کلم اور پرچا دے کر یاطیاد کے نیموں کا پارن کرنے کو بہان نگر اوٹاری میں پولیس نے ایک چور کو گرفتار کیا چور کے پاس سے پولیس نے ایک موٹر پم برامت کی نگر اوٹاری میں چھاپ چھاتراؤں کے بیچ کتاب کا وطرن کیا گیا کارکیوں کا شبھارم بیجے پی نیتا نے کیا نگر اوٹاری میں وشونات آزاد چیریٹی ٹرس کے تکو آدھان میں سمان سمہاروں کا آئیو جن کیا گیا ہریہارپور کے ڈومر سوتا پنچائت میں مکھیا نے میڈیکیٹڈ بچھر دانی کا وطرن کیا نارائنپور پرکھن کے مجلہ ڈی میں بنا اوپ سواسکیندر ہمیشہ بند رہتا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ سواسکیندر بند رہنے سے پریشانی ہوتی ہے فتہ برگی سالباگان میں ایم ڈی ایم کرمیوں کے ساتھ بیٹھت کر جی بی ایم نیتا مارو میٹو نے ان کے سمسیہ آئے جنا نارائنپور پرکھن کے باکو ڈی کے گرامینوں نے سڑک نرمان کی مانگ کی ہے سدر پرکھن کے آدرش مندی ویڈیالے گورائی نالا میں ویڈائی سمہاروں کا آئیو جن کیا گیا اور پرچارے کیدار رائے کو ویڈائی دیتے جامتالا پولس نے کرمتان تھانکشید کے گھس کوٹان علاقے میں چھاپیماری کا دو سائبر اپرادیوں گرہتا جامتالا کے سدر پرکھن میں سواسے ویبھاگ میں کاریلت آؤٹسلوسنگر پچاریوں نے مانگ دے کہ مانگ کولے کا انشکالین دھرنا حرطال شروع کرنا کرمتان کے پانچ پنچائتوں وہ کھلے میں شوچ سے مکت ہوشک کر لیا گیا نارائنپور پرکھن کے اہار ڈی گاؤں میں ویڈائی گرفان انساری نے گھری لوگوں کے بیش کم مل کا بیترن کی نارائنپور پرکھن کے محولی ڈی چوک پر امبیتر کی پرتیمہ ستھاپت کرنے کے لیے نرمانس تھلکہ شلانی آس کی آئیت کوڈرما کے وجہ نگر پرکھن میں ویقاس کاروں میں مکھیا کی مکھیا کی کھونی کا کھولے کا پرششن دیا گیا کوڈرما کے چندوارا پرکھن میں بھاگوا انچر پریشت کی بیٹھک ہوئی بیٹھک بیرگوان سرکار کے تین سائل کے پرششاسن کو لوگوں نے کوڈرما کے دوم چانچ پرکھن کے پوری پنچائت میں سماج سے بھی غریبوں کے بیش کمبل کا بیترن کی کوڈرما کے جینگر میں ایک بزرگ مہیلہ نے گاؤں کے ہی دو یوک پر دوشکرم کاروک لگایا پیڑت نے بتایا کہ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہی تھی اسی دوران گاؤں کا ایک یوک نشیح حالت میں وہاں آیا اور اس کے ساتھ بسلوگی سوچتہ پکوارے کے تحت کوڈرما کے دوم چانچ پرکھن کے پورینا دیو پنچائت میں سوچتہ بھی آن چلائیں گے پاکور کے صدر پرکھن میں بیجے پی نے سرکار کی ڈگر گاؤں کی اور کارکم کنے کا لیجن سبھا کا آئیو جن کیا پاکور صدر پرکھن کے شہر کول پنچائت کے درگاپور گاؤں میں مہیلہ سکھی سنگٹن کیندر کا اوڈھاٹن مکھیا نے کیا پاکور کے صدر پرکھن میں بیج سوٹری کی بیٹھا کوئی جس کی ادھیفشتہ امریش گھوش نہیں پاکور زلے کے لٹی پاڑا میں سوڑک ہاسے میں ایک بائیک سوار گھائل ہو گیا ستھانی لوگوں نے پولیس کو سوچتہ دی پاکور صدر پرکھن کی مفصل تھانک شیط کے مال کولا گاؤں میں اگیاد شخص نے پیر سے فانسی لگا کر خودکشی کر دی ڈالٹرننج میں پور منتری کے ایند ترپارٹی نے کوچنگ کا اوڈھاٹن دیا حیدرنگر پرکھن میں پوٹبال میچ کا آئیو جن کیا گیا جس کا اوڈھاٹن پرکھن بکاس اوڈکاری نے کیا بشرامپور پرکھن کے لالگڑ پنچائت نے منتری سی پی سنگھ نے گرنالی مندر کی آدھا شلا رکھی پلامو کے سنپرا پنچائت میں غریب اور اسہائیوں کے بیش کمبل کا وطرم کیا گیا رامگڑ کے دلوی پرکھن کے جمیرہ پنچائت نے سواستے پریوار کلیان ویبھاگ کی طرح سے جاگروکتا احیان شیویر کی تہت چلایا گیا اس موقعی ورد جب ادھیاکش نے کہا کہ مہلائیں جاگروک ہوں گی تب ہی سواست پریوار سواست سماج بنے گا رامگڑ کے رجرپا میں پولیس نے چیکنگ احیان چلایا اس دوران پولیس نے ایک گاڑی سے بھاری ماتر میں شرابرہ بڑتی رامگڑ کے بھرکنڈا میں بیجے پی نیتاؤں نے لب جہاد کو لے کر آکروش ریلین کار رامگڑ کی گولا تھا نقشت میں این ایس تئیس پر خستط پھوٹلوں پر ڈی ایس پی نے چھاپے ماری کی سرائے کے لامی جھارکن کے پور مکیونتری ارجو مونڈا نے کھرسامہ شہید ستھل پر امار شہیدوں کو شدہاں دی پاروزگنڈ کے رانی گنڈ کی میں پولیس میں پانچ لیٹر دیسی شراب کے ساتھ ایک محلہ کو گرفتار کی پاروزگنڈ کے بھرگاموں میں پی جے پی کاری کرتاؤں نے پی انگرین مونڈی کے من کی بات کاری فیم کو سنا پاروزگنڈ میں بسگڑا میں رلس پی نے ایک بیٹھک آئیو چکی جس میں کئی لوگوں نے پارٹی کی شکت دی پاروزگنڈ کے صدر میں ناغرین سنگھر سمیتی کی ایک اہم بیٹھک ہوئی جس میں شہر کو جام سے مکت کرنے کو لے کر چرچا مدھے پورا زلے کے عالم نگر کے خورہانہ گاؤں میں ایک ہاتھی کی موت ہو گئی ہے گاجی واجے کے ساتھ ہاتھی کانتے ہیں مدھے پورا میں اپ مکیا سنجداز ہاتھیا ماملے کو لے کر سیاستی سرگر نیتیز ہو گئی ہے ہاتھیا گیاروپی مکیا کی گرفتاری نہیں ہونے پر وامدنوں کے کارکرتاؤں نے پولیس پرشاسن کے اخلاف میں درشن کیا کارکرتاؤں نے زلہ پرشاسن اور راج سرکار سے مرتک کے پریجموں کو دس لاکھ روپے معاوضہ دینے کی مانگ کی ہے مدھے پورا کے مرلی گن تھانے کے پڑوا نوٹول گاؤں میں اپ مکیا کے ہاتھیاں کے بعد شرط یادو نے مرتک کے پریجموں سے ملاقات کی اور اسی کے ساتھ ایک سو پچاس گاؤں ایک سو پچاس خبر میں فیلحال اتنا ہے مدھے پیشنا لے 나یP مدھے مدھے پیشchlossen